امام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کی اہلیہ سرداران جنت حضرت حسن اور حضرت حسین کی والدہ آغوش حضرت خدیجہ کی جسے ملی تربیت محمد مصطفیٰ سے جسے حاصل ہوئی خاتون جنت سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ زکیہ مرضیہ جان احمد حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وصال ہے ان کی سیرت طیبہ بیان کرنے بیٹھ جائیں تو لفظ ختم ہو جائیں ناظرین اماعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت گواہی دی ہے کسی نے پوچھا حضور اکرم کو زیادہ محبوب کون تھا فرمایا فاطمہ پھر سوال ہوا کہ مردوں میں کون تھا تو کہا گیا کہ ان کے شہر یعنی مولا علی اس سے بڑھ کر اعزازات کیا ہو سکتے ہیں مولا علی سے شادی تیہ ہوئی رخصتی کا جلوس تھا ازواج متحرات میں حضرت اماع آئیشہ نے جو رجز پڑھا اس کے لفظ بھی یاد رکھنے سے تعلق رکھتے ہیں فرمایا کہ فاطمہ کو ساتھ لے کر چلو اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے انہی کے خاندان سے ایک پاکیزہ شخص کو ان کا شہر بنایا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں نظرانہ یقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ فرمان مصطفیٰ اگر مانے نہ ہوتا تو ساری عمر آپ کی قبر کے گرد تواف کرتا صرف یہی نہیں بلکہ میرا ایک ہی کام ہوتا کہ میں تربت پاکی حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سجدہ ریز رہتا فاطمہ تزارہ سے متعلق رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کے لئے رول موڈل ہیں ان کی ذات اقدس پر نگاہ رہے تو معاشرہ سور جائے گھر گلستان بن جائے رشتے آغنی دیوار بن جائیں آج کی عورت اگر عزت و احترام ترقی اور اروج پانا چاہتی ہے تو سیدہ کائنات کو دیکھ کر چلے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دل سوز مہربان اور فداکار زوجہ تھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے غم باتنے والی تھی انہوں نے اپنی اولاد کو وہ تربیت دی کہ آج دنیا میں اسلام کا اگر کوئی نام لیوہ ہے تو وہ حسین کا صدقہ ہے بیٹیوں کو عزت کیسے دی جائے یہ بھی ہمیں انہی کے صدقے معلوم ہوا فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو تاجدار کائنات کھڑے ہو جاتے ان کے لئے اپنی نشست چھوڑ دیتے جب سفر پر جاتے اور واپس آتے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے وہ معاشرہ ناظرین جہاں بیٹیوں کو باعث آر سمجھا جاتا تھا وہاں بیٹی کو سر کا تاج بنایا گیا یاد رکھئے کہ سیدہ کائنات کے قدموں کی دھول کے صدقے حکمت و بصیرت کی خیرات بڑھتی ہے اہلِ بیت کا مقام و مرتبہ انسانی عقل سے تو معورہ ہے اہلِ بیتوں صحابہ کرام کی محبت ہی ایمان کی زمانت ہے اللہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو تا قیامت ان کی محبت سے معمور رکھے